بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راوکم رزوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت ہم بیستری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزائیں دیں گے دوستو زنا کی سزا کیا ہے اور اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسی کونسی تین عورتیں ہیں کہ جن پر زنا کی سزا آئید نہیں ہوتی اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے لیکن ان کو سزا نہیں دی جائے گی ان پر شرعی حد لاغو نہیں ہوں گی یہ کونسی عورتیں ہیں یہ جاننے کے لیے ہماری آج کے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی اسلامی، معلوماتی، تاریخی اور سائنسی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں ہماری ویڈیوز کے حوالے سے فیڈبیک دیا کریں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کسی ٹاپک پہ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پسند کی ویڈیو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا دوستو زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اپنے مہارم سے زنا کرنا اور بھی کبھی ہے اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے ورنہ سو کوڑے ہیں مگر آج کل حدود کا نفاظ نہیں اس لیے ایسے شخص کو صدق دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے ایسا شخص اگر اپنے فیل پر نادم ہو کر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عظم کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی امید ہے کہ اس کی توبہ قبول فرمالیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جائے بے حیائی اور برا راستہ ہے اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے اور اگر کمارے ہوں تو سو کوڑے مارے جائیں بہوالہ بخاری شریف دوستو ہج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں خاص کر کے اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں کس کا ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں اگر کوئی اکیلے لڑکے یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کی جلدی شادی نہیں کی جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ حساب مانگے گا دوستو ایک جگہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی یا دلہ دے گا اور اگر خراب ہیں تو خود ہی سمجھ لیجئے زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان ایڈز کینسر جیسی موزی بیماریاں پھیلتی ہیں زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا دوستو اس قبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں لہٰذا خود بھی اس سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ اپنے دوست سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے دوستو قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برے ہونے کے بارے میں بتایا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے زانیاں اور زانی کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے سو سو کوڑے اسی طرح نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کر دو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمسائی کی بیوی سے گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے زنا کرنے والا مسلمان آقل اور بالے ہو جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا یعنی تین قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو ان پر دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاغو نہیں ہوتی ایک تو وہ کہ جو نابالگ جب تک بالگ نہ ہو جائے دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے اور تیسرا وہ کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو دیوانہ ہو مجنو ہو اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے یعنی نابالگ سے ان گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے جن گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے مثلا قتل چوری وغیرہ تو ان گناہوں کے متعلق نابالگ سے بھی باز پورس کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے یا کسی چیز پر اگر آپ کو مجبور کیا گیا ہے رجم یعنی زناکار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے زمین میں گڑا کھودا جائے زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے یہ کاروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونے چاہیے رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے البتہ عورت کے کپڑے بان دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو اسلام اسمت و عفت کو سب سے بڑی قیمتی مطا قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے چنانچہ جنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گھنانا اور بدترین جرم ہے اور اسلامی تاظرات میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے اسلام ہر اس راہ کو بند کرتا ہے جو انسان کو اس گناہ کی طرف لے جاتی ہو مثلاً بے پردگی بے حیائی اختلاط و مرد و زن مخلوط مجالز زیب و زینت کی نمائش زیورات کی جھنکار وغیرہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے اور زنا کے قریب مت جاؤ بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے کہ زنا نہ تو کرو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو ماں سوائے حق کے حرام کر دیا ہے اور زنا نہیں کرتے اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے کیے کی سزا پائے گا قیامت کا دین اس کو دہرہ یعنی دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ زلیل و خار رہے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے میں نے پوچھا اس کے بعد کونسا بڑا گناہ ہے فرمایا یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا میں نے پوچھا پھر کونسا بڑا گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو بحوالہ صحیح بخاری دوستو ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو تاہیات گھروں میں بند کر دیتے تھے اور کماری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زجر و توبیخ اور ڈان ڈپٹ کی جاتی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر چار مردوں کی گواہی طلب کرو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تا وقت یہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بیان کر دے اور تم سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کی ڈان ڈپٹ سے عذیت پہنچاؤ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے ابتداء اسلام میں زنا کی سزا یہی تھی لیکن بعد میں اس سزا کو منسوخ کر دیا گیا چنانچہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو مجھ سے سیکھ لو اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والوں کا راستہ مکرر کر دیا ہے اگر کمارا شخص کماری لڑکی سے زنا کرے تو اس کو سو کوڑے مارو اور ایک سال کے لیے شہر بدر کر دو اور اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو اس کو ایک سو کوڑے مارو اور سنگسار کرو دوستو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے زانی عورت اور زانی مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو سو کڑے مارو اور اللہ تعالیٰ کے شرعی سزا کے نفاظ میں ان پر ترس نہ کھاؤ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور چاہیے کہ ان کو سزا دینے کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو یہ سزا کمارے اور زانی اور زانیا کی ہے دوستو یہاں پر ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ زانی مرد صرف زانیا عورت یا مشرقہ سے نکاح کر سکتا ہے اور زانیا عورت بھی بدکار مرد یا مشرق کے سوا کسی کے نکاح میں نہیں آسکتی اور یہ اہل ایمان پر حرام ہے اور دوستو آخر میں دوبارہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی تین خواتین جن پر زنا ہونے کے باوجود بھی کوئی حد لاغو نہیں ہوتی ان کی سزا معاف ہے ان میں سے پہلی عورت یا مرد وہ ہو سکتی ہے جو دیوانی ہو یا دیوانہ ہو جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو جو مجنو ہو اس پر زنا کی کوئی حد لاغو نہیں ہوتی اس کے علاوہ نابالغ بچہ اس کو بھی زنا کی حد سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے اور ایسا شخص یا عورت جو کہ سوئے ہوئے حالت میں ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے تو اس پر زنا کی حد لاغو نہیں ہوتی سو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موزی مرض اور اس قبیرہ گناہ سے بچائے آمین سم آمین دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ